بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ اولاد ہونا چاہتے ہیں ان کے لئے ارز کر رہا ہوں وہ یہ کہ یا جنہیں اللہ نے بیٹیاں آتا کی ہیں بیٹیاں بھی اللہ کی رحمت ہیں لیکن وہ بیٹے کی نعمت بھی چاہتے ہیں وہ اپنے نام کی نیت مانے حضرت مسلم ابن عقیل کے نام پر میں اپنے بیٹے کا نام رکھوں گا مسلم عم البلین کے داماد مسلم اب آپ چاہے محمد مسلم رکھنا چاہے علی مسلم رکھنا چاہے مسلم مہدی رکھنا چاہے وہ آپ کے اختیار میں لیکن طفلان مسلم جن کے آپ مسائف سنتے ہیں نا وہ عم البلین کے نواسیں اونو محمد فاطمہ زہرہ کے نواسیں محمد ابراہیم طفلان مسلم ہیں عم البلین کے نواسیں جو چار بیٹے تھے وہ چاروں شہید ہوئے دو کربلا میں ماں کے ساتھ تھے ماروکیہ کے ساتھ دو باپ کے ساتھ تھے کووہ میں شہید ہوئے مسیب کے مقام پر چھوٹے چھوٹے معصوم سے روز آئیں نسل مسلم ابن عقیل آگے نہیں بڑھی نسل مسلم ابن عقیل ختم ہو گئی مسلم کی ایک بیٹی تھی آتکہ جن کا نام ہے وہ شامِ غریبہ گھوڑوں کی ٹاپو تلے پامال ہوئے جب بی بی زینب بچوں کو تلاش کرتے ہوئے جا رہی تھی تو ایک بچی کو اٹھانا چاہا تو دیکھا لاش کے کچھ ٹکڑے ہیں جو ہاتھ میں آگئے کہ بہن امی قرصوم اِنَّا لِلَّا وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ مسلم کی یتیمہ آتکہ جن کا نام ہے جیسے اور ایک یتیمہ تھی حمیدہ جیسے شکینہ تماشے کھاتی رہی وہ بھی تماشے کھاتی رہی بڑا عجب خاندان ہے مسلم ابن عقیل کا عزیز ہو اور یہ در حقیقت ام البنین کی اس طرح سے اولاد بنتی ہیں کہ بہرحال ام البنین کے نواسیں ہیں اور یہ نواسیاں ہیں آپ نام رکھیں اپنے بیٹے کا مندت مانے مسلم کے نام پر چونکہ نسل مسلم ابن عقیل حسین پر ختم ہو گئی آپ اپنی نسل میں اگر کسی کا نام مسلم رکھیں گے اللہ آپ کی نسل کو باقی رکھے گا یہ مسلم کے نام کی تاثیر ہے میرے بیٹے کا نام محمد مسلم ہے میں اس مندت پر خود عمل کر کے آپ سے کہہ رہا ہوں میرے دوسرے بیٹے کا نام مہدی مسلم ہے مسلم جب پاکستان میں ایک کراچی مشرہ پڑھتے ہوئے میں نے ایک مقام پر اس بات کو کہا تھا کئی سالوں پہلے اور اس کے بعد کسی وجہ سے جب میں ہسپیٹل میں ایک کام سے تھا تو وہاں پر کتنی ہی مومنین آئے کہ جہاں پر ان کیا ولادت ہوئی تھی اور سب نے کہا کہ ہمارے بچوں کے نام مسلم ہے مسلم ہے مسلم ہے کہ وہ مولانا آپ نے پڑھاتا نا جو ایک سال پہلے بس اسی وقت مندت مان لی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ایک سال میں اولاد عطا کیے تو ہم آپ کو بتلانے کے لئے آئے ہیں کہ ہم نے بچے کے نام مسلم رکھا تھا لہذا اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا کیے ابھی لاہور سے آ رہا ہوں لاہور میں دو تین سال پہلے اس بات کو پڑھاتا ایک مومن نے ابھی بتلایا کہ مولانا جس مجلس میں آپ نے پڑھاتا اس مجلس میں میں اور میری وائیت موجود تھے آپ نے منت کی کہ ہم اپنے بچے کا نام مسلم رکھیں گے اللہ تعالیٰ اس میں بیٹا ہی عطا کرتا ہے اس نیت میں بیٹا ہی عطا کرتا ہے تو آپ مسلم علی مسلم محمد مسلم اور اگر بیٹی ہو جائے تو پھر حضرت رکیہ کے نام پر رکھے رکیہ فاطمہ رکیہ ظاہرہ مولانا مسلم مہدی جرولی صاحب وہ خود بیان کرتے کہ ان کے والد کے ہاں جتنی اولاد ہوئیں یا تو مسکیریج ہو گیا یا چھوٹے چھوٹے بچے تھے مر گئے کہتے ہیں کہ جب میری والدہ میرے حمل سے تھی تو میرے والد صاحب گئے نجف کے آیت اللہ کے پاس اور آیت اللہ سید محسن الحکیم ان کے پاس جا کر یہ کہا کہ اب تو آواز آ رہی ہے آیت اللہ محسن الحکیم سے جا کر یہ کہا کہ ہمارے ہاں جو بھی اولاد ہوتی ہے یا مسکیریج ہو جاتی ہے یا بچے مر جاتے ہیں تو آپ کوئی ایسا کام کی دیئے کہ کوئی نسخہ بتائیے کوئی وزیفہ بتائیے انہوں نے کہا کہ اپنے بیٹے کا نام مسلم رکھ لو اللہ تعالیٰ زندہ رکھے گا کہتے ہیں میرے والد صاحب نے میرے لئے نیت کی میرا نام ہے مسلم مہدی ان کا نام مولانا مسلم مہدی جرولی ہوا وہ زندہ رہے ان کے باقی بھائی ان کا انتقال ہو گیا لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں حیات عطا کی نام مسلم ابن عقیل کے صدقے پہ یہ میں خاندان ام البنین کی بات کر رہا ہوں یہاں پر ذہن میں رہے گا انشاءاللہ موسیقا